مزاہیہ ادکار انڈیا کے شہر کانپور میں پیدا ہوئے تھے اگر آپ کی ایڈوکیشن کی بات کریں تو آپ نے اسلامیہ کالیش سے انٹر کیا ہوا تھا انیس سو سنتالی میں جب پاکستان بنا تو تقسیم ہند کے بعد آپ فوراں پاکستان ہجرت کر کے کراچی میں آبسے پاکستان میں آ کر انہوں نے پہلی ملازمت سٹینو ٹائپسٹ کی حصیت سے کی تھی وہ دن بر سٹینو ٹائپسٹ کی دیوٹی کرتے تھے اور شام کے اوقات میں وہ کراچی کے صدر کے ایریا میں خوزری کا سمان فروقت کرتے تھے انہیں ادکاری کا شوق بچپن ہی سے تھا اور ادکار لہری نے فن کی دنیا میں پہلا قدم اسلامیہ کالیج میں ایک فنکشن میں مریضے عشق کے نام ایک ڈرامے میں پرفارمس دے کر کیا تھا آپ کی ڈرامے میں ادکاری کو دیکھ کر لوگوں نے بے اپنا داد دی اور ان کو بے انتہا پذیرائی ملی اپنی اس شاندار کاردگی کی وجہ سے لہری صاحب بہت خوش ہوئے اور وہ ریڈیو پاکستان کراچی پر اڈیشن دینے کے لیے چلے گئے لیکن آپ اڈیشن میں فیل ہو گئے انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آخر قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی اور انیس سو پچپن میں بننے والی فلم انوکھی میں انہیں کاسٹ کر لیا گیا یاد ہے کہ فلم انوکھی کی ہیروین کا کردار شیلا رومانی نے کیا تھا جنہیں سپیشلی انڈیا سے بلایا گیا تھا اور اس طرح ادکار لہری کو فلم انوکھی میں اپنی خدادات صلاحیتوں کو پردہ سمی پر پیش کرنے کا موقع ملا ان کی یہ فلم انیس سو چھپن میں ریلیز ہوئی لہری صاف کا فلمی کائریر تقریباً تیس سال پر محیط ہے اور انہوں نے سوہ دو سو فلموں میں کام کیا ہے جن میں ایک چاند ایک پنجابی فلمیں بھی شامل ہیں دوستو ساکی نئی لیلہ نیا مجنون انجمن دل لگی آج اور کالت نیا انداز سائیما بیوی ہو تو ایسی آپ کی فلم بیوی ہو تو ایسی سن انیس سو چھاسی میں ارلیز ہوئی اور یہ آپ کی آخری فلم تھی ادھکار لہری بریسگیر کی فلمی دنیا میں اپنی طرز کے منفرد ادھکار تھے ان کے مزاہ کی خاص بات ان کے برجستہ جملے ہوتے تھے اور وہ کبھی مزاہ کے لیے جسمانی حرکتوں سے کام نہیں لیتے تھے ادھکار لہری کو اگر کسی نے صحیح طریقے سے سٹڈی کیا ہے تو ان کے اس انداز کے پیروکار میں مہین اختر مہم سرے فرست تھے ہیں دوستو پاکسن فلم ڈسٹری کے مزاہیہ ادھکار لہری ایسے ایک مزاہ کار تھے جو ہنسانے اور تکلیف پنچانے کے فرق کو جانتے تھے ادھکار لہری نے پاکسن فلم ڈسٹری کے تقریباً تمام لیجنڈ کے ساتھ کام کیا جن میں وحید مراد ندیم محمد علی شاہد وغیرہ شامل ہیں پیار ہے ایک ہی ماقت جتنا دان کرے عشق والے تو صدا اپنا ہی نقصان کرے ایسی باتوں پہ کہاں مجھ کو یقین ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے ایوارڈز کی تو آپ نے بارہ نگار ایوارڈ حاصل کیے آپ کو سب سے پہلا ایوارڈ 1963 میں بننے والی فلم دامن کے لیے ملا اس کے علاوہ آپ کی خدمات کو سراتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو 1906 میں میں پرائیڈ آف پرفارمس کے ایوارڈ سے نوازا پاکستان پیبلز پارٹی کی چے پرسن اور پاکستان کی سابقہ مزیراعظم بیرز نیر بٹو محلومہ جب وہ اقدار میں آئی تھی تو انہوں نے لہری صاحب کی پینشن مقرر کر دی تھی اب بات کرتے ہیں اداکر لہری کی ازدواجی زندگی کی تو آپ شادی شدہ تھے اور آپ کے پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اداکر لہری کئی برسوں تک مسلسل بیمار رہے اور پھر تیرہ ستمبر دوہزار بارہ کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہم ان کے لئے دوا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین موسیقی 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 دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی